اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل خمار کی انویلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں دیتے ہیں حریم کو اپنی باپ کی حدمت کرتا دیکھ کر مدسر کو حریم پرخلوز اور نیت انسان لگے دی اور یہی بات مدسر کو حریم کی بہت زیادہ اچھی لگے دی کیونکہ مدسر کی زندگی میں پرخلوز انسانوں کی کمی ہے اس کی بیوی جو کہ بہت ہی خودپرست انسان ہے جو کہ مدسر کی ماں کو صرف ایک بوجھ سمجھتی ہے مدسر کی ماں جو اس پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو سنبھال سنبھال کر تھک چکی ہے مسید وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اس کی زندگی میں سکون مدسر کی ماں کے ہوتے ہوئے نہیں آسکتا مدسر بھی اس کے تانے سنسن پر تھک چکا ہے دوسری طرف کہتے ہیں بیگم ناصر کے گھر جاتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ آج کے بعد اسے فون نہ کرے اس نے یہی کہا تھا کہ جب فائز اور حریم کی طلاق ہو جائے گی تو وہ جو بھی بتایا اس کے پیسے ہیں وہ اسے دے دے گی ابھی تک فائز نے حریم کو طلاق نہیں دی اس لیے اب وہ اسے فون نہ کرے ورنہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ سکتی سے پیش آئے گی ابھی تو اس کے صرف ہڈیاں ٹوٹی ہیں یہ نہ ہو کہ اسے اپنی جان سے جانا پڑ جائے وہ اس کو حریم سمجھنے کی غلطی بلکل بھی نہ کرے لیکن ناصر اب عادت سے مجبور ہو چکا ہے اسے حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہے وہ کسی صورت بھی کہکشاں بیگم کا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو دوسری طرف کہکشاں بیگم کے کہنے پر شیح فرکان نے ریحان کا فیکٹری میں جانا بند کر دیا ہے تو جب غارڈ اسے فیکٹری میں گھسنے نہیں دیں گے تو وہ زبردستی آفس میں گھسے گا اور شیح فرکان سے بتتمیزی بھی کرے گا اور تماشا بھی لگائے گا تو شیح فرکان اسے کہے گا کہ وہ گھر جا کر اسے بات کریں گے ابھی اسے ادھر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو جب غارڈ ریحان کر رہتا ہے تو شیح فرکان آپ کہکشاں بیگم ریحان کو صاف الفاظ میں کہہ دیں گے کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور ہمارے خوتے ہوئے اسے ان کی جائیدات سے ایک کھوٹی قوڑی بھی نہیں ملے گا وہ اپنے بیوی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جائے تو رہے گا تو ان سب میں ہمنا بھی پیچھے نہیں رہے گا کہہ دی کہ وہ اسی مہینے کینیڈا جا رہے ہیں وہ کسی کے مرمے کا انتظار تو نہیں کر سکتے تو یہ بات سن کرتے ہیں کہ بیگم کو غصہ آجائے گا اور وہ ہمنا کی طرف پڑھیں گی لیکن ریحان ان کے بیچ میں آجائے گا کہہ گا کہ وہ ہمنا کو حریم سمجھنے کی غلطی بلکل بھی نہ کریں ہمنا اس کی بیوی ہے وہ اس طرح اس سے بات نہیں کر سکتے تو جب ریحان اپنی ماں کے ساتھ اس قدر پتتمیزی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ان اسی وقت فائس بھی آجائے گا اور وہ یہ بلکل بھی برداش نہیں کرے گا اور کہہ گا کہ وہ اس طرح کیسے ماما سے بات کر سکتے ہیں تو یہ بات سن کر ریحان ہستے گا اور کہہ گا کہ جس دن تمہیں اپنی ماں کی اصلیت پتا چلے گی تمہیں انہیں ماں کہتے کوئی بھی شرم آئے گی یہ بات فائس کو آپ تو سمجھ نہیں آئے گی لیکن چل دی جب حریم کی سچائی سامنے آئے گی تو فائس کو تاب ریحان کی یہ بات سمجھ آئے گی